موسیقی 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 زندگیوں سے یوں ہی کھلوار ہوتا رہے گا اور جو بھی سیاسی لیڈر پتنگ بازی کے مقابلے کرتا ہے اس پر بھی کاروائی کی جائے ورنہ ان مان جانا میں خطرناک دھاغوں پر روک لگا دی جائے میں اس کچھ ہی دن پہلے جوال نگر میں پتنگ بازی کے چلتے گھر کی چھت سے گر کر ماؤت کی آگوش میں ایک نو نہار بچہ چلا گیا آزاد نگر میں بھی کئی بچے چھت سے گرنے سے کسی کا ہاتھ تو کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا آخر ایسی کیا بات ہے کہ اس پتنگ بازی کے چکر میں یا تو بچوں کی جان چلی جاتی ہے یا پھر کمچین عمر میں معذور بن جاتے ہیں لہٰذا آج بچی کی موت نے سبھی کے آنکھوں کو نم کر کے رکھ دیا پتنگ بازی اور کتنوں کی جان لینے والی ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے ضرور تھے محلے کے ذمہ داران اور خاص کر والدین اپنے بچوں پر سکتی سے اس کھیل کو روکنے کی کوشش کریں جس سے کسی کی زندگی کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے بچوں کو اس کا علم نہیں ہوتا وہ دوسروں کو دیکھ کر خود بھی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن کیا والدین کو اتنا بھی وقت نہیں کہ اپنے بچے کہاں اور کس کھیل میں مصروف ہے وجل نگر آزاب نگر گاندی نگر میں گویا ایسا لگتا ہے کہ بس یہاں بچوں کو یہی کام دیا گیا اور ظاہر ہے ہائیوے سے گزرنے والوں کو کسی طرح کا احساس بھی نہیں رہتا کہ یہاں موت کا مانجہ بھی لہرا رہا ہے کئی زکمی ہوئے کئیوں کی موت ہوئی آج ایک اور معصوم بچے کی اس مانجہ نے جان لیا ہے آخر ان والدوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی جنہوں نے دیوالی کے خوشیاں منانے کا خواب سجائے گا جس طرح ہم اپنے بچوں کو عید کے دل نئے کپڑوں میں خوشی سے جونتے دیکھنا چاہتے اسی طرح وردن کے والدین نے بھی کچھ سوچا ہوگا ایک انت زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے پر کیا ہم اس کی وجہ بن جائے لہذا ضرورت ہے کہ اس پر تبادلے خیال کرنے کی کیونکہ اس طرح کی وارداتوں میں زبردست حضابہ ہوتا جا رہا ہے جس کے ذمہ دار ہم سب ہیں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ